جہانسی میں لگاتار ہو رہے ہیں موسیلہ دہار بارس سے جہاں جنزیون است بیست ہوا بہی کسانوں کی کئی اکڑوں فصل جل مگن ہو گئی جس کے چلتے ناراج کسانوں نے پنچائت لگا کر ادھکاریوں سے سربے کرائی جانے کی مانگ کی ہے اتر پردیس کسان کانگریس کے بینر تلی آج جنپت جہانسی کے مہورانی پور کے گرام دھبا کر میں بسال کسان پنچائت آجت کی گئی جس میں کسان نیتا شب ناراجن سنگھ کے نیترات میں سمسیاؤں کو لے کر سیکڑوں کسانوں نے پنچائت میں چنتن منتن کیا کسانوں نے پنچائت میں بتایا کہ سوخہ بے موسم بارس ادھک بارس ہونے سے خریب کی فصل نسٹ ہو گئی ہے اور اب کسانوں کی روژی روٹی کا سنکٹ بھی گہرا گیا ہے کسانوں نے پنچائت میں بتایا کہ خریب کی فصل بھوائی کے سمیے سے پہلے بارس نہیں ہوئی بارس لیٹھ ہونے سے کھیتوں میں فصلیں کم ہوئی گئی جیسے تیسے کسانوں نے مہنگا خاج بیچ پانی کا پربند کیا اور کھیتوں میں تلی موگ اڑت موگ پھلی کی فصل بھوئی تھی جو ادھک برسہ کے بجھے سے خراب ہو چکی ہے فصل نسٹ ہو جانے سے بچوں کی پڑھائی کا و گھر کا خرچہ کے ساتھ ساتھ دوہ اور علاج کی بھی مسکلان کھڑی ہوئی ہے ربی کی فصل کی بھوائی کا سنکٹ گہرا گیا ہے پنچائت میں کسانوں نے اپنے اپنی پیوڑا سنائی اس سنگڑی گھڑی میں سرکار کو تدکال کھیتوں کا پلاٹ ٹو پلاٹ سروے کرا کر موابجہ تدکال دینا چاہیے جس سے ربی کی فصل کی تیاری کی جا سکے ایسا کہتے ہوئے کسان نیتا نے کسانوں کی بات کو سرکار تک پہنچانے کی بات کہی ہے تہ جی آج آپ نے کن ماغوں کو لے کے چوپال لگائی ہے دیتی ہے یہ بندیل کھنڈ کا جنپت جھانسی ہے جھانسی کا یہ تحصیل مورانی پور کا گرام دھوا کر ہے یہاں پر آج کسانوں کی سمسیوں کو لے کر اتر پردیش کسان کا انگریز کے بہنر تلے کسان پنچائت ہوئی ہے چوپال ہوئی ہے تو یہاں کی سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ بگت ایک ماہ سے بھینکر باری سونے کے چلتے یہاں کسانوں کی سمپون فصل نشٹ ہو گئی قریب کی جس میں تلی مونگ ارد اور لاشٹ میں مومفلی کی فصل یوں ہے وہ بھی نشٹ ہو گئی ہے لگاتار آج چار پانچ دن سے باری سونے کے چلتے خیتوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے مومفلی قرآ گئی ہے سڑنے کی کگار پر ہے اس سنکٹ کی گھڑی میں آج کسانوں کی پیڑا سونی گئی ہے یہاں کا کسان کہہ رہا ہے کہ لگاتار ہم لوگ کئی سالوں سے فصل بربادی کا دن سے جھیل رہے ہیں اور اس بار کسانوں کے اوپر آبداؤں کے چلتے یہ بڑی آبدہ ہے کہ یہاں آئے دن آکاسی بجلی بجر گھات ہوتا ہے جس سے ہم گریب کسان سمیہ یعنی اچانک موت ہو جاتی ہے اور پورا پریوار انات ہو جاتا ہے کل لگ بھگ ڈھائی بجے بھی آکاسی بجلی گری جس سے لگ بھگ ساتھ کسانوں کی مہلاؤں سہت موت ہوئی ہے جو بہت ہی دکھت گھٹنا ہے آج اس پنچائت کے مادیم سے اتر پردیش کے مکھ مانتری ماننی ساتھ کلیم دلائے جائے موسیقی 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 موسیقی